اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز دو تین اہم معاملات ہیں جن پر بات ہوگی کچھ تو ظاہر ہے خبریں عدالتی معاملات سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ اہم کیسز کی ہیرین تھی سپریم کورٹ میں بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ڈیفرنٹ کیسز میں عمران کان صاحب کو جو ہے کچھ ریلیف ملیا ہے مزید لیکن کیا یہ ریلیف تھوڑا لمبا ہے یا تھوڑا آرزی ہے اس کے اوپر بات ہوگی پھر آپ کو بتائیں گے جناب کہ کیا قانون سازی کی گئی ہے نیب کے حوالے سے نیب ترامین میں ایک دفعہ پھر سے ترامین کر دی گئی ہے اور اس دفعہ مقصد کیا ہے ان تمام لوگوں کا جو کہ ہمیشہ نیب کو بہت ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی زہر قاتل ہے معیشت کے لیے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ ترقی اور نیب ساتھ نہیں چل سکتے معیشت اور نیب ساتھ نہیں چل سکتے لیکن اب پھر سے انہیں احساس ہو رہا ہے کہ اپنے تو انہیں کیسز ختم کرا لی ہیں لیکن اگلے کو پھانسنے کے لیے بھی تو ہمیں کچھ ہتھیار چاہیے تو اس لیے ان ہتھیاروں کو پھر سے تیز کیا گیا ہے اور نیب کی کچھ لاؤز میں رات و رات ایمینڈمنٹ کر دی گئی ہیں فائدہ ان کو یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو صدر مملک تاریف علی صاحب ہیں وہ گئے ہوئے ہیں حج پر اور قائم مقام سینٹ کے جو چیئرمن ہیں وہ اس وقت صدر ہیں اور جو ان سے مرضی آرڈیننس پہ سائن بھی کرواتے چلے جارے ہیں دڑا دڑ قانون سازیاں یہ کروارے ہیں اور اس سے کیا ان کا مقصد حل ہو جائے گا اس پر بات ہوگی کیا آفر کی گئی ہے خان صاحب کو جس پر انہوں نے نو کہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور فائنلی بات ہوگی جی وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید صاحب کی جنہوں نے وفاداری کے ایک مثال رقم کی اور اس کے بعد پھر انہیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا تو یہ سب خبریں آنچہ بی لاغ میں پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں جلدی جلدی منظر آپ کو دیتی چلی جاؤں خبریں سب سے پہلے بات خالد خرشید سے شروع کرتے ہیں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید صاحب جو ہیں تقریبا دھائی سال رہے ہیں وزیراعلا گلگت بلتستان کے اور کافی زیادہ یہ سمجھے جاتے ہیں کہ پرو جس کو کہتے ہیں نا آئیڈیالوجی پی ٹی آئی کی اور حقیقی آزادی کی جو ساری مومنٹ ایس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سلسل آپ نے کئی گفہ دیکھا کہ خود جو عمران خان صاحب کے مختلف جلس جلوس اور ریلیاں وہاں پر یہ خود موجود رہے پھر اس کے بعد ہم نے ایک دو جگہ پر یہ بھی دیکھا کہ مشکل حالات میں کہ جہاں پر کوئی یوز آف فورس ہو رہا تھا یا کہیں ایسا خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا کوئی اس قسم کی ان کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو وہاں پر بھی ایک دو دفعہ خالد خرشید شاہ صاحب نے بڑا ہی قلیدی کردار ادا کیا چونکہ وہ وزیرالہ تھے ان کے پاس عوضہ تھا ان کے پاس کافی اختیارات تھے ان کے پاس سیکیورٹی تھی ان کے پاس مختلف فورسز تھی تو انہوں نے ان تمام چیزوں کا استعمال بھی کیا نہ صرف عمران خان صاحب کے لیے بلکہ جو اوورال وہاں پر لوگ موجود تھے ان کی کوڑ ٹیم کے ان کے لیے بھی تو اوورال ہم نے دیکھا کہ کافی وہ ہر جگہ مشکل وقت میں پیش پیش نظر آئے اور کوئی یہ نہیں انہوں نے کیا کہ اگر وہ وزیرالہ ہیں تو وہ وہاں اپنے وزیرالہ ایوان وزیرالہ میں بیٹھے رہے اور وہاں کے معاملات دیکھیں بلکہ وہ اپنی پارٹی سے جھوڑے رہے میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیرالہ خالد خرشیب جو یہ وزیرالہ منتقل ہوئے تھے جن الیکشنز میں میں بات کر رہی ہوں 2020 کے الیکشنز کی اور یہ الیکشنز کا جو فائنل ریزائلٹ سامنے آیا تھا وہ 24 نمبر کو آیا تھا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑے دلچسپ نتائج تھے یہاں پر 2018 میں آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی تھی اور جنرلی ٹرنڈ یہ ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں انہی پارٹیز کی حکومت بن جاتی ہے کہ جو وفاق میں حکومت رکھتے ہیں یعنی پاکستان اسلامباد میں جن کی حکومت ہوئی ہے تو یہ بڑا آبویس تھا کہ 2018 میں چکے پی ٹی آئی نے حکومت بنا لی ہے تو اب گلگت بلتستان کشمیر میں بھی ان کی حکومت بن نہیں تھی اور بن گئے کشمیر میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح سے تلپٹ کیا گیا لیکن جی بی ابھی تک بچا ہوا تھا جی بی اس لیے بھی بچا ہوا تھا کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اچھی خاصی مجورٹی ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جو 24 نمبر کو ریزرٹس آئے تھے اس کے مطابق 2 3rd مجورٹی حاصل کی تھی اور پی ٹی آئی کو ٹوٹل 22 نشستیں ملی تھی 33 میں سے یعنی 33 میں سے 22 نشستیں جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صرف پانچ اور پی ایم ایم کی صرف تین نشستیں تھی تو اگر یہ دونوں نشستیں ملا بھی لی جائیں تو یہ صرف آٹھ نشستیں بلتی تھی جو کہ کسی طور بھی مجورٹی حاصل نہیں کر سکتی تھی مجورٹی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جلدی ایروں نے جی بی بے ہاتھ نہیں ڈالا جب رجیم جینج کیا گیا وفاق میں پاکستان میں اس کے بعد باری آئی کشمیر کی وہاں آپ نے دیکھا سردار تنمیر علیہ صاحب ایک تو ناہل بھی قرار دے دی گئے اور پھر اس کے بعد وہ طائب بھی ہو گئے انہوں نے پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی اور پھر وہاں پر پی ٹی آئی کی مجورٹی کو بھی مائنورٹی میں کیسے بدلا گیا وہ بھی آپ نے دیکھا اور وہاں پر ایک عجیب ہی جھاڑو پھیرا گیا جس کی کوئی سمجھ نہیں لگی کسی کو کہ کون کس کا امیدوار ہے اور ایک ہی متفت کا امیدوار نکلا جس پر سب نے ووڈ بھی دے دیئے نہ جانے وہ کس کا امیدوار تھا اب آپ سمجھ جائیں کہ وہ کس کا امیدوار تھا لیکن وہاں پر یہ کافی صفائی سے انہوں نے کام کر دیا تھا اب باری تھی جناب جی بی کی کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کسی ایک کونے میں بھی کیوں حکومت باقی ہے پی ٹی آئی کی تو جی بی کے لیے بھی کافی زیادہ چھوڑیاں تیز کی گئی تھی فائنلی خالد خرشید شاہر صاحب جو خالد خرشید صاحب ہیں جی بی کے وزیراعلا جو تھے ان کو ایک جالی ڈگری کے کیس میں نا اہل قرار دے دیا گیا ہے تو چونکہ وزیراعلا نا اہل قرار دیے گئے ہیں تو دیٹ مینز کہ پھر ان کی وزیراعلا بھی نہیں رہتی اور پھر ان کی کیابنٹ بھی نہیں رہتی وہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے تو عملا اب وہاں پر خالد خرشید صاحب کی جو وزیراعلا تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ ڈس کالی فائی بھی قرار دیے گئے ہیں جالی ڈگری کے اس میں اب یہ تو ایک ایسا عمل تھا جس پر کسی کی طرف توجہ نہیں تھی کہ وہاں پر بھی یہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے کر گزرے اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کی جو وزارتہ آلہ تھی وہ جالی ڈگری کیس میں ختم کی اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ یہاں پر پھر حکومت کس کی بنیں گی کیونکہ جو میں نے ابھی آپ کو نمبرز بتائیں اس میں تو بہت زیادہ ڈفرنس ہے اور اتنی بڑی مجورٹی کو وائنورٹی میں تبدیل کرنا خاصا مشکل کام ہے لیکن آپ بلکل پریشان نہ ہو پاکستان کی جو جادوگر ہیں جو بازیگر ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا کراچی میں میئر کیسے بنا یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا اتنا زیادہ کم سے کم پچیس تیس نشستوں کا فرق تھا کیونکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے اقتحاد کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مرتضی بہاب صاحب جو ہیں وہ میئر کراچی منتخب ہو گئے اور کچھ لوگ پی ٹی آئی کے منحرف ہو گئے اور کچھ کو روک لیا گیا اور مل ملا کہ انہوں نے کارنامہ کر دیا اور فائنلی وہ بن گئے تو اسی طرح کی اب کوئی جادوگری شاید ہمیں جی بی میں بھی نظر آ جائے میں تو اب ان چیزوں پر حران نہیں ہوتی شاید آپ ہوتے ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ کس طرح ٹوئنٹی ٹو پالی پارٹی جو ہے وہ حکومت سے نکل جائے گی اور کس طرح آٹھ دس سیٹوں والی پارٹیاں جو آئیں یا کوئی یہاں پر بھی ایسا ہی فارمولا لگائیں گے کہ متفقہ امیدوار آجائے اور سارے اس کو گول دے دیں تو ابھی یہاں پر یہ کچھ اس طرح سے گیم چلائیں گے خالد خوشید نے جو اس کے اوپر رد عمل دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دھائی سال میں وزیر عالی رہا ہوں اور اللہ نے مجھے موقع دیا میں عوام کی خدمت کر سکوں اور دوسرا میں عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے نامزد کیا تھا وزارت عالی کے لیے اور پھر ساتھ ہی انہوں نے وہ اعلان کر دیا جس اعلان سے طاقتوروں کو نفرت ہے جس پر ان کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ اعلان وہی تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑیں اس نے کہا ہے کہ جناب آپ مجھے نا اہل کر لیں کچھ بھی کر لیں اور بھی کوئی انتقامی کاروائی کرنی ہے کر لیں لیکن پہلے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے بلکہ اب میں زیادہ آزاد فیل کر رہا ہوں اب میری جو ذمہ داریاں تھی ایڈمنیسٹریٹیو وہ ختم ہو گئی ہیں تو اب میں زیادہ بھرپور طریقے سے جو حقیقی آزادی کے موہے میں اس میں حصہ لے سکتا ہوں تو یہ کہانی ہے جی خالد خرشید کی اور یہ کہانی ہے ہمارے پچھلے پچھتر سال کی بھی جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کبھی کہیں پر کبھی کہیں پر کبھی کوئی نام بدلا جاتا ہے کبھی کوئی تھوڑے سے طریقہ کار بدلے جاتے ہیں لیکن کہانی کی جو تھیم ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ آپ سمجھ جائیں کہ اب کیا ہے روز میں کیا ہوں اس پر بات کروں آگے آ جاتے ہیں جی عمران خان صاحب کی cases اور offers پر عمران خان صاحب کو بڑی offer آئی ہے یہ بھٹی صاحب عارف عمید بھٹی صاحب کی خبر ہے اور انہوں نے اس پر بتایا ہے کہ جناب امریکہ اور سعودی عربیہ نے عمران خان صاحب سے یہ offer انہیں بھیجی ہے کہ جناب آپ یہ ملک چھوڑ دیں آپ باہر آ جائیں آپ کے یہ معاملات کو settle کر لیا جائے گا settle means کہ کم از کم آپ فیل وقت جو یہ مشکل حالات ہیں اس سے نکل سکیں گے پھر بعد کے معاملات کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا لیکن ابھی فیل وقت آپ یہاں سے ملک چھوڑ دیں لیکن عمران خان صاحب نے اس پر وہی جواب دیا ہے جو وہ مسلسل دے رہے ہیں اور جو آپ کو بھی پتا ہے اور جو مجھے بھی پتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے میں اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا وہ کل بھی جو وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ جو مرضی کرنے کر لیں میں ہر چیز کے لئے تیار ہوں بھائی بار بار آپ وہاں بیٹھ کے مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں یہ ہو جائے گا کبھی صحافیوں کے ذریعے ڈرائیا جا رہا ہے کہ وہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا جو کبھی پہلے نہیں ہوا تو جو آپ نے کرنا ہے کر لیں نا کیوں دھمکیاں لگوا رہے ہیں کیوں ادھر ادھر سے پیغامات بھیجوا رہے ہیں میں تو ہر چیز کے لئے تیار ہوں جیل بھیجنا ہے جیل بھیجیں مارنا ہے مار دیں جو بھی کرنا ہے کر لیں کیا مسئلہ ہے کس بات کیے یہ آپ جو ہے وہ ادھر ادھر سے پیغامات بھیج رہے ہیں تو ان کا یہی جواب باقی سوپر پاورز کو بھی تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں جس میں جو کرنا ہے کر لیں میں اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنی عوام سے دور نہیں جاؤں گا اپنے لوگوں کو جن کو میں نے ایک شعور دیکھے کھڑا کیا میں ان سے کوئی دھوکے بازی نہیں کرنا چاہتا تو عمران خان صاحب نے اس پر یہی جواب دیا جو ان سے ایکسپیکٹ بھی ہم کر سکتے ہیں باقی عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف ملا ضرور ہے مزید زمانتوں میں توسیر ہو گئی ہے اسلامباد کیا مختلف عدالتوں میں وہ بیش ہوئے یہاں پر کل آپ کو یاد ہوگا میں نے وی لوگ میں ہی کہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ کی عدالت سے شاید بہت زیادہ اور یہ اکنا ملے عمران خان صاحب کو کیونکہ وہ بھی کچھ انڈر پریشن ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے جو دو روپنی بینچ پنایا تھا اس میں کافی زیادہ آپ نے دیکھا کہ questions ریز کیے گئے ہیں کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر دو روپنی بینچ تو فیصلہ نہیں کرے گا فیصلہ تو وہ لارجر بینچ کر سکتا ہے یعنی ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تو اس کے اوپر ایک بڑا لارجر بینچ سپریم کورٹ کا اس کے اگنسٹ میں اس کے حق میں تو فیصلہ کر سکتا ہے تو بہرحال چیل جسٹر صاحب نے نہ جانے کیوں دو روپنی بینچ تشریل دیا تھا اور وہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس پر ہم کوئی رلیف نہیں دے سکتے یہ میں بات کر رہی ہوں کوٹا کے اندر جو قتل کا مغدمہ درج کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر وکیل کے قتل کا اس میں عمران خان صاحب نے جو اندر خاص دائر کی تھی تو اس کے اوپر جو ہے انہیں بتایا گیا کہ ہم تو اس کو منٹینیبل ہی نہیں ہے کیونکہ زائر اسی بات ہے یہ ہائی کورٹ کے اوپر معاملات ہیں تو یہ فیلحال دوبارہ وہاں پر ہی واپس بھیج دیا گیا چیل جسٹر صاحب کے پاس یہاں پر توشا خانہ کا معاملہ ہے اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہوئی ہیں کہ توشا خانہ کا جو کیس تھا اس میں سیشن جج نے جو فیصلہ دیا تھا وہ لے کر گئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ وہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کے فیصلے کوڑایا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر یہ درخواستیں نہیں کر سکتے توشا خانہ کی آپ واپس سیشن جل جویں وہ لے جائیں تو ابھی یہ ضرور چل رہا ہے کہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ توشا خانہ کا معاملہ ہے وہ بلکل ٹھوس ہو گیا اور اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ توشا خانہ میں وہ ایک سلسلہ کھلا جس ہمام میں ہمیں سب ننگے نظر آئے اور ان سے عمران خان کو پکڑتے پکڑتے ان سب نے اپنے کپڑے خود اتا دیا اور بتا دیا کہ ہم کیا کچھ کر دیں اور اس سے زیادہ جو بڑی انہوں نے وارداتیں ڈالی ہوئی تھی اس میں تو انہوں نے ریکارڈ ہی چھپا لیا تھا یعنی جو 99 تک کا ریکارڈ تھا اس سے پہلے 2000 تک کا ریکارڈ 2000 کے بعد کا جو ریکارڈ تھا وہ تو عدالت میں جمع کرایا گیا لیکن 2000 پہلے کا جو ریکارڈ تھا وہ سارا غائب ہونے کا انہیں عدالت کو بہانہ بنا دیا گیا ہے اللہ جانے بہانہ ہے یا سچ میں غائب کیا گیا ہے لیکن وہ سامنے نہیں آیا تو ان کی حکومتیں تو ظاہر ہے 99 سے پہلے بھی رہی ہیں چاہے پیپلز پارٹی کیوں ہو چاہے نواز شریف صاحب کی حکومتیں ہو تو انہوں نے وہاں پر کیا کچھ لیا توشہ خانہ سے ان کا ریکارڈ سامنے نہیں آسکا لیکن اس سارے جو جتنا ریکارڈ سامنے دی آیا اس میں بھی پھر ان کو پتا چلا کہ یہ تو وہ آئین ہے جس میں ہم اپنی ہی شکلیں دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا انہوں نے اب اس کی بولتی بند کر دی ہے اور توشہ خانہ کو زیادہ پرسو نہیں کیا جا رہا اور اس میں کوئی زیادہ چانس بھی نہیں ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہ پکڑیں گے پتا نہیں ہے نچانے کون سے کیس میں پکڑیں گے توشہ خانہ بھی ٹھوس ہو چکا ہے باقی جو ان کے یہ دہشتگردی کے کیس میں کیا نگل رہے ہیں تو علیتی میٹھ ہی اب یہ جو قتل کیس ہے یہ بھی مزقہ خیصہ ہے کدر کوئٹہ میں قتل ہو رہا ہے اس کا مقدمہ کدر عمران خان پر ڈال رہے ہیں اور جو القادر کا کیس ہے یہ اپنی طرف سے بڑا لے کے آئے تھے کہ شاید اس میں سے کچھ نکل آئے لیکن اس میں بھی مشکل صورت حال ہے کیونکہ نہ تو وہ زمین کوئی عمران خان کے نام ہے نہ کوئی پیسے عمران خان کے نام ہے جو ملک ریاض نے ٹرانسور کیوں نہ جو ترسٹ کی زمین ہے وہ بیسے ہی اب نہ وہ بیٹ سکتے ہیں نہ اس سے کوئی پروفٹ لے سکتے ہیں تو یہ کیا کیس منایا ہے انہوں نے یہی آگے ایکسپلین کریں بارال انہوں نے جو کوشش کی ہے کہ جس میں پکڑا جائے وہ نیب کے کچھ معاملات میں انہوں نے کیا ہے کہ اس پہ کچھ طرح میم کی ہیں ایک تو یہ کہ چیئرمن نیب کی افتیارات کو مزید وسیع کرتے ہوئے پہلے جو نیب کے ہم نے لاز دیکھے تھے کہ انہوں نے بنایا تھے کہ جی چودہ دن کا صرف ریمان جو ہے وہ نیب لے سکتی ہے اب انہوں نے اسی کو اپنے ہی بنائے ہوئے لاز کو چینج کر کے تیس دن کا ریمان کر دیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو پکڑیں تو جلدی ان کی رہائی ممکن نہ ہو سکے کم از کم تیس دن کے لیے انہیں وہاں پر بھیجا جا سکے تو یہ وہی لوگ ہیں جو نیب کو برا بھلا کہتے تھے آرم ٹویسٹنگ کی بات کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ جناب نیب اور معیشت تو ساتھ نہیں چل سکتی لیکن نیب صرف اس وقت اچھی ہے اس کے تمام تر قوانین بھی اس وقت اچھے ہیں اگر وہ مخالفین کا گلہ پکڑے اگر وہ عمران خان کا گلہ پکڑے لیکن اگر وہ آپ کی طرف آئے آپ کو پکڑے تو پھر وہ نیب نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے بری ہے وہ ملک کے لیے بھی بری ہے وہ معیشت کے لیے بری ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے بری ہے وہ ہر چیز کے لیے بری ہے تو انہوں نے اب وہ فٹا فٹ ترامیم کر کے کچھ مزید جس میں عمران خان صاحب کے لیے بھیرا تنگ کیا جا سکے اس کے بعد جیئرمن سینٹ چکے آج کل قائم مقام صدر ہیں تو ان سے فٹا فٹ سائن بھی کروا لیے تاکہ وہ امپلیمنٹ کی ہو سکے آرڈیننس انہوں نے جاری کر دیا ہے تو یہ انہوں نے نیب کے حوالے سے ایک کارنامہ کیا ہے اور اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی جتنی بھی قانون سازیاں ہوتی ہیں وہ بیسیکلی صرف اور صرف اپنے ان کو کیا سوٹ کرتا ہے وہ اس لحاظ سے ہوتی ہیں اس میں ان کا مدنظر کیا ہوتا ہے کہ ان کو فائدہ مل رہا ہو ان کے سیاسی مخالف تو نقصان مل رہا ہو وہ یہ قانون سازیاں کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں چاہے وہ آرڈیننس کی صورت میں کریں چاہے کہ قانون سازیاں رات و رات آدھی پارلیمنٹ کے صورت میں کریں جس طرح بھی کریں لیکن عمام سے ریلیمنٹ نہ یہ اجلاس بلاتے ہیں نہ اس کے اندر کوئی بحث مبایسہ میں نظر آتا ہے نہ اس کے لیے قانون سازی میں ان کے اندر کوئی دلجسپی نظر آتی ہے تو یہ ان کی حقیقت ہے اور اس حقیقت کو جتنی بھی دیر یہ چکانا چاہیں گے اتنے زیادہ یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں جتنا پرولانگ کریں گے اتنے زیادہ ایکسپوز ہوتے جائیں گے ملتے ہیں اگلے ویلاؤں میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ